مولانا لات صاحب کھنوحہ اپنی ایک آوڈیو بیان میں مولانا لات صاحب نے رو رو کر مولانا سعاد صاحب اور مرکب نظام الدین والوں کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کا ذکر فرمایا جس میں ان انوانات مال زد و قوب کرنا زیادتی کرنا بلیک میل کر کے لاکھوں روپیہ ہتیانہ بیان کیا گیا ہے یہاں چند باتیں عرض کی جاتی ہیں ان پر غور و سٹکر کریں مال ایک مولانا صاحب کے پاس پندرہ بیس لاکھ روپر وہ بھی نقد کیوں کر رہے ہوں گے یہی نہیں بہت سے اور بھی مال دیے جانے کے قصے بیان ہوئے ہیں نمبر دو مرکز نظام الدین خالص دینی اور روحانی جگہ ہے وہاں ان رکلوں کا کیا کام نمبر تین مرکز کے مقیمین دعوتی کام تشکیل تفقد اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی تربیت اور صدمت کے کام انجام دیتے ہیں وہاں نال کی ریل پھیل اور اس کے اظہار کی کیا ضرورت پڑ گئی نمبر چار اگر کسی نے بلیک میل کر کے دھرا دھمکا کے پیسے مانگے تو لاکھ صاحب مرکز کے ذمہ داروں سے کہتے پولیس کی مدد لیتے چھیک چھیک کر لوگوں سے مدد مانگتے مگر لاکھ صاحب نے ایسا کچھ بھی نہ کیا یعنی یہ کوئی آپسی کاروبار لینڈین ہو رہا ہوتا ہے اور جب سامنے والے کی نیت خراب ہو گئی اور پیسے جاتے رہے تو مرکز والے کیا کریں گے اس میں مرکز والوں کا کیا قصر قصر تو لاکھ صاحب کا ہے کہ دعوتی مرکز کو انہوں نے بازار بنا ڈالا اور لینڈین شروع کر دی فرمان نبوئی ہے جس کسی کی کوئی چیز مسجد میں گم ہو گئی اور وہ مسجد میں چیخ و بکار کر کے ڈھونڈنے لگے تو اللہ کرے اس کی وہ چیز کبھی نہ ملے حدیث احسن درجے کی ہے نمبر پانچ مرکز نظام میں صرف مسجد بھی نہیں بلکہ دعوتی محنت کا مرکز ہے اور ساری انسانیت کی ہدایت کی فکر کی جوا ہے ایسی مبارک جوا پر ڈھیر سارے مال کو پاس رکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں واہ بی واہ دعوتی مرکز میں کاروبار دعوتی کام میں قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں لات صاحب اور ان کے ساتھی ست سے نہیں نکلے بلکہ اللہ کی مشیعت سے نکالے گئے لات صاحب اگر اپنے قول میں سچے اور مخروف ہوتے تو گنجا نسینی اختیار کر لیتے کسی کونے میں بیٹھ کر دعا میں لگے رہتے مگر آپ نے تو مرکز سے نکل کر پروسی ملک والوں سے تعلیم کر کے عالمی شروع بنا ڈالے اور دنیا بھر میں پساد برپا کر دے